جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چند دن پہلے جو شفاقت علی بچہ مراکہ ہے رانہ ٹاؤن یہ اورینٹ فیکٹری اس کے بیک سائیڈ کے اندر رہائش ہے اس کی وہ بچہ اگواہ ہوا اس کے بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ شفاقت علی کے معاملے کا جو پورا واقعہ ہے جتنا آپ جانتے ہیں وہ بتائیے ایسے بتائیے جیسے سننے والوں کو کچھ پتا نہیں ہے بات جدودہ گوم ہویا دن راہ تو ہوگئے سی پاس پتا نہیں لگا دن راہ تو ہوگئے سی پائج پائج کھاپ گئے ہیں آک گئے ہیں کار بیگ ہیں کوئی پتا نہیں چلنے پڑا ساڑے ہیں کوئی نہیں گل سننے آگے ساڑی کوئی امید کی کرن کہیں سے نظر آئی ہو کہ کہیں وہ بچہ کسی نے خبر دی ہو کہ آپ کا بچہ وہاں ہے کہیں سے کوئی تھوڑی سی امید نظر آتی ہے کوئی ایسا ہے ایک فون آیا سی تیونہ نے کیا سی بھی تھوڑا موڑا ساڑے کوڑا گیا باروں سانوں لبیا کسی نے سوڑتا ہے کوئی چیز کو آگے تیونہ نے ساڑے کو پیسے منگے سی پیسے انہوں کالتے ہیں تیونہ سبات پھر انہوں نے اور پیسے منگے نے تیسی نہیں کلے تیونہ نے کیا اٹھ کے نمبر ہی باندھ کر لیا پولیس سالیں کل گیا وہ تھے انہوں نے انہوں نے گل سنیا ہے یہ دیکھیں جی متلکہ ادارے ہم ان سے اپیل کر سکتے ہیں یار آپ نے نہیں کام کرنا تو کس نے کام ان کا کرنا ہے آپ کی ڈیوٹی ہے یہ آپ ابھی تک وکوئے پر نہیں آئے آپ نے ان کے گھر نہیں آئے کہ آ کر پوچھ لیتے کہ کہاں سے بچا کس وقت اغواہ ہوا تھوڑی سی تفشیر کے دائرہ کار کو آگے بڑھاتے اور پھر جب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نمبر آپ کے پاس آ گیا انہوں نے نمبر دیا آپ لوکیشن جو ہے وہ اس کو دیکھتے اور اس متلقہ آدمی تک مہنچتے اگر وہ فرادیا ہے تو اس کو پکڑ دے کہ یہ فراد کرنی کی جگہ ہے اور اگر وہ حقیقی مجرم ہے تو آپ اس کو پھر جو ہے وہ سامنے لا سکتے تھے لیکن بجائے اس کے کہ آپ تفشیش کرتے آپ الٹا ان کی بات نہیں سن رہے یہ جی اس کے دوسرے بھائیں ہیں ان سے بات کرتے ہیں شفاقت علی کے متعلق جو آپ کو پتا ہے وہ بتلا دیں جو میرا پائی ہے شفاقت علی وہ ساتھ والی فکٹری میں کام کرتا تھا باتا فکٹری میں ایک بریک ٹیم آیا ایک بجے کھانا کھا کے پھر واپس اس نے جانا پا کام دے کام پا نہیں گیا اور کہیں گیا چلا تھا اس دن دھونڑ رہی ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں بھی نہیں نظر آ رہا چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے یہ اس کے بھائی کی آپ نے بات سنی آجوے مطلقہ اداروں پر یہ سوالیہ نشان ہے جو مسلسل عوام کو یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی پنجاب کے اندر یہ واقعہ پیش نہیں آیا صرف عوام کے اندر خوف و حراس پھلایا جا رہا ہے عوام کو ڈرانے کے لیے یہ خبریں پھلائی جا رہی ہیں اصل میں یہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا یہ متاثرہ فیملی آپ کے سامنے ہے ایک تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جتنی ہو سکے احتیاط کریں بچوں کے معاملے کے اندر یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سچ ہے یہ افواہ نہیں ہے بلکل سچ ہے یہ اس بچے کے جو اغواہ ہو چکا ہے ابھی تک ملا نہیں ہے اس کے بھائی ہمارے ساتھ ہے دوسرا متلقہ ادارے اپنا کام کریں اور سکوٹی جتنی ہو سکے مضبوط کریں اور ان کی جو ہے وہ ہیلپ جس حد تک آپ کر سکتے ہیں کریں اس کو خوف و خیراز کا اور جھوٹ کا افواہ کریں بچوں کے بچوں کے بچوں کے افواہ کا نام نہ دیں یہ ایک حقیقت ہے اور بھی بہت سارے واقعات ہاں جو ہے وہ ہم لے کر آئیں گے سامنے کے جن کے بچے اغواہ ہوئے اور لے کر آئے بھی ہیں یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے شفاقت علی کا اس سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم اچھا بیٹا آپ نے جو آپ کو شفاقت علی کے مطلق معلوم ہے آپ کا پیارا سا بھائی جو ہے وہ اغواہ ہو چکے اللہ تعالیٰ کرے مل جائے آپ کو جو معلوم ہے شفاقت علی کے مطلق وہ بتائیے وہ کام پر سے آیا ساز کھانا کھایا کام پر گیا نہیں تو وہ واپس ہے ہم دونتے رہے وہ ملے نہیں چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے اللہ تعالیٰ آپ کا بھائی جو ہے وہ ملا دے ہم دعا گو ہیں یہ خبر آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا نمبر سکرین پر چر رہا ہے اور یہ بچے کی تصویریں بھی چر رہی ہیں اگر کسی کو کہیں سے بھی ملتا ہے تو ان سے ضرور رابطہ کریں اور اب سوچ یہ ہوتا ہے پتہ نہیں خون ہمارے سفید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈھر اور خوف سینے سے نکل چکا ہے کہ نمبر تو دیا ہے اس لیے کہ ان کا بچے کو ان کا بچہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو ملا دیے جائے فرادیے لوگ جو ہے ان کو فون کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے ہمیں پیسے بیجیں ہم جو ہے وہ آپ کے بچے کو بیج دیتے ہیں اس کا علاج کرواتے ہیں فلان 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 وہ ساری کہانی سناتے ہیں ان سے پیسے بٹھوڑتے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر افسود یہ ہے کہ پولیس والے جو ہے وہ ریسرچ نہیں کرتے اس معاملے کے اندر کہ وہ آدمی کون سا ہے کدھر کا ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے تو یہ تصویر بچے کی چل رہی ہے آپ کو اگر ملتا ہے تو ضرور ان تک مہچائیں اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے بچوں کی سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور یہ جو درندے نکلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اگر ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے تباہ و برباد فرمائے جو دوسروں کے معصوم بچوں کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اللہ نگے بان السلام علیکم